کرونا کے حوالے سے کیا اچھی خبر کرونا تو کمال خوش خبری کا دن ہے بہت دنوں کے بعد ایک اچھی خبر آئی ہے اس کا جشن منہ نہیں سب آبندیاں ختم ہو گئیں اب میں بڑا حیران ہوا کوئی کوئی بیتیاتی تو نہیں کر رہے حسد عمر صاحب سے بیتیاتی کی کا اندشہ تو نہیں ہوتا میں نے ڈاکٹر سہل چبتائی صاحب کو فون کیا جنہوں نے سب سے پہلے کرونا کا مریض ڈیٹیکٹ کیا تھا سب سے اچھی لیبارٹری میں سے ایک سمجھی جاتی ہے تو شبت خانم کی بھی اچھی ہے اسپیٹل کے پہ اچھی ہے but he is a very very careful and caring person caring بھی a careful انہوں نے کہا ختم ہوا قصہ اب کوئی مسئلہ نہیں اب جیسے نزلاز و کام انفلونزہ مختلف بیماری ہوتی ہیں اب یہ بہت تھوڑی تکلیف پہنچائے گا اور ٹھیک ہو جائیں گے لوگ ہم بات نہیں ہو رہی ہیں اور انہوں نے کہا اگر آج آپ پتہ کریں تو نمونیوں سے زیادہ ہوئی ہوں گی اور دوسری بیماری ہوتی ہیں اب کون ہٹ ہوتا ہے کوئی کینسر کا مریض ہے بلڈ پریشر کا ہے شوگر کا ہے دل کا ہے کمزور ہے امیونیٹی کم ہے جس کی مضامت قوت ہے مضامت کم ہے تو ڈاکٹر سہل چکتائی کے رائے کے بعد مجھے تو بہت اتمنان ہوا اچھا میں تو آپ کو پتہ ہر وقت لٹکائے پھرتا تھا یہ تو بہت خوشی کی بات ہے حرون صاحب مجھے دوبارہ کلیر کریں کیا واقعی ہمیں ماسک کی اور سینیٹائزر اور اس چیز کی احتیاط کی تو ضرورت ہے دیکھیں نا جی یہاں بڑا مجمع ہو تو وہاں تو ضرور پہن لیں ٹھیک ہے اور یہ بوسٹر لگوائیں ضرور بوسٹر ڈوس کی بھی بار بار بات کر جانے گا اور کچھ لوگ جہاں ابھی ان کو ویکسینیشن نہیں ہوئے ان کی ہونی چاہیے بہرال یہ بڑا مبارک دن ہے کہ پانچویں لہر جو ہے ٹوٹ گئی ہے اور کرونا سے تو پاکستان سلامت گزرا اور اس میں حکومت کا جو کنٹریبوشن ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو اب آپ کرکٹ پہ آجائیں بلکل آمیر سوئل صاحب بلکل ہمارے ساتھ موجود ہے یہ سابق اپتان ہے سابق کرکٹر تائیں کہ سو مچ آمیر سوئل صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لئے آسٹریلیا کی حارم صاحب فتح کا جو خواب ہے وہ چکنا چور ہو گیا جی آمیر سوئل صاحب آپ کیا فرماتے ہیں کیا آسٹریلیا جیت رہا تھا اور اس کو روک دیا ہمارے کھلاڑیوں نے جی اسلام علیکم بلکل تھی آسٹریلیا تو بلکل کنٹرول میں تھا اس ٹیس ماچ آہ کو لیتے ہیں جب آپ لیکن ابھی آپ بوسٹر کی بات کر رہے تھے تو جس طرح آج بابر آزم کھیلے ہیں ہاں جب پاکستان کرکٹ کو بوسٹر لگایا ہے ہاں بابر آزم کی بارے میں آپ کا یہ خیال آیا ہے جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا بیسٹ باہ ہے بیٹسمن اس وقت دیکھے جی اس وقت آہ تین چار ہی بیٹسمن ہیں جو اس طرح کی کرکٹ کھیلتے ہیں آہ جب آپ دیفنس کی بات کرتے ہیں اگر وکٹ پہ کھڑا ہونا تو وہ کھڑا ہونا جانتے ہیں آہ میچ کو جتانا جتوانا بھی جانتے ہیں میچ کو پچانا بھی جانتے ہیں بہت کم کھلا ساری پہلے اننگ میں کیا ہوا تھا ساری پہلے اننگ میں کیا ہوا تھا دیکھے پہلی اننگ میں ایک تو جو جلدی سے وکٹے گری ایک دم سے ٹیٹس جو ہے نیچے لگے لیکن بابر آزم نے پھر بھی فائٹ کیا سیکنڈ اننگ میں آہ دیکھیں جس طرح عبداللہ شفیق اور بابر آزم نے باری لی ہے ٹھیک ہے ایک آنا چانس ان کو ملا لیکن انہوں نے اس کو کیش کیا اور دیکھیں کراچی کی پٹ جو ہے وہ اگر آپ اس کا ہسٹری میں جا کے دیکھیں اگر اس کا جائزہ لیں تو کراچی کی وکٹ آخری دن کو اتنا برا نہیں کھیلتی لیکن پھر بھی جس طرح یہ کھیلے ہیں دونوں پلیئر اور اس کے بعد رزوان نے جس طرح فائٹ بکھائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی تعریف کی جائے کام ہے اور اس سے ہماری کرکٹ جو پتہ بھرتے ہیں ان کو لیسن لینا ہے کہ چھکے مارنے والے پلیئر نہیں کہیں ہیں پاکسان کرکٹ سے جن کو وکٹ کی اوپر کھڑا ہونا آتا ہے وہ ان کو سیلیکٹ کریں کیونکہ ہم نے بڑا لمبار سا چھکے والے پلیئروں کو کھلا کھلا کے اپنے کرکٹ کا بیڑا غرق کیا ہوا تھا تو آج آپ کو نشاندہ اس کی بلدی ہے اور مجھے آج بابر آزم کی بیٹنگ دیکھ کے سلیم ملک کی وہ جو نائنٹی فور کی سیریز تھی اگنس آسٹریلیا وہ یاد آ رہی تھی اسی طرح وہ بھی پاکستان کی کپتان تھے اور انہیں کیا مشکل حالات میں پاکستان کے لیے بیٹنگ کی تھی صحیح ہے تو آمیر صاحب آخری یہ چھککوں کا جب آفیت چھککوں کا کلچر جو ہے یہ تو اپنے آفریدی صاحب نے زیادہ روشناس کر رہا ہے لیکن کافی پلیئر اس کے بعد کافی پلیئر آپ اسی طرح کھلاتے رہے ہیں دو چھکے لکے واوا ہو گئی نہ کچھ مات جیت رہے ہیں نہ کچھ بڑا ٹورنمنٹ جیت رہے ہیں لیکن جب سے آپ کے پاس پلیئر سے زیادہ آنا شروع ہیں اور چھکے والے پلیئر کم ہوئے ہیں چھکے والے پلیئروں کی ضرورت ہے لیکن سارے آپ نے چھکے مارنے والے پلیئر نہیں دکھ رہے ہیں اگر آپ اچھے پلیئر جن کو چھکے بھی مارنے آتے ہیں اور وکٹ پر رکھنا بھی آتا ہے اگر یہ والا کلچر آئے گا تو پاکستان چھکے پر آگے جائے گی یعنی سمجھے جو سمجھتے ہوں کرکٹ کے کھیل کے تقاضوں کو سمجھ کے کھیلنا چاہیے بالکل اور اس میں تربیت کا بھی دخل ہے آج آپ کو بھی حرون صاحب مزہ آیا ہو گیا ان کی بیٹنگ دیکھیں آپ نے بڑے چھکے مارنے والے بڑے چھکے دیکھیں ہوں گے لیکن اس طرح کی بیٹنگ کا آپ نے ہی مزہ آیا ہے صحیح ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کرکٹ میں نئی زندگی پیدا ہونے کا امکان ہے بہتری کا امکان ہے وہ ایک خویا ہمارا ایک سنہری دور تھا وہ واپس آ سکتا ہے لیکن اس میں ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے پہلے ہمارا بیٹنگ کا ایشو تھا بیٹنگ کا ایشو سال ہو گیا اب ہمارا بالنگ کا بہت زیادہ ایشو ہے ہمارے جو فاس بولرز ہیں ان کو دس بارہ عوض کے بعد ان کی وہ جو ability آؤٹ کرنے والے کی وہ کم ہو جاتی ہے ہمیں ہی اپنے فاس بولرز اور سپنرز کو یہ سکھانا ہے کہ ہم نے بارہ جب گیم خوڑا سا پھوانا ہو جائے تو بٹے کس طرح لے نہیں وہاں پہ ہم لوگ لیک کر رہے ہیں اگر ہم لوگ شاہنشاہ فریدی اور دوسرے بولرز کو یہ سکھا دیں گے تو جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ بہتری نظر آنے شروع ہوگی definitely بہتری نظر آنے شروع ہوگی ایک دفعہ ان کو لے جایا گیا تھا وہاں اپٹ آباد اور وردشیں وغیرہ کرائی گئی تھی تو یہ جو فیزیکل فٹنس ہے اور نفسیاتی فٹنس بھی ہے تو اس کے لئے کوئی پلاننگ ہونی چاہیے لیکن سب سے امپورٹنٹ جو ہے تھی آپ کی جو کرکٹ کی ٹیکنیک ہے اس کے اوپر گئے ٹیکنیک پر جب پلیئر کو یہ اگر وہ ساٹھ کے اوپر آؤٹ ہو رہا ہے تو اگر فٹنس کی وجہ سے آؤٹ ہو رہا ہے تو وہ اپنی فٹنس کو امپروو کرے گا اگر فاس بولر اپنا پہلا سپل کے بعد دوسرا سپل کرنے آرہا ہے اور اس سے وہ گیم نہیں ہو رہے تو وہ اپنی فٹنس امپروو کرے گا وہ ضروری ہے لیکن سب سے ضروری میرے خیال میں اگر آپ کی ٹیکنیک امپروو کرتی رہے گی باقی چیزیں امپروو ہوتی رہتی ہیں ٹیک ہے اس کا زیادہ انحصار جو ہے وہ چیئرمن پہ ہے کوچ پہ ہے یا کپٹن پہ ہے دیکھیں یہ کلچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے اگر کلچر جو ہے وہ پروفیشنل کریٹ ہوگا تو پھر سارے جو ہے اس کو رسپونڈ کریں گے ٹیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ سارا بہت شکریہ غالباً وہ اپنی سیسی ضرورت کہتا ہے چلے گئے وہاں کسی سے بات کرنی ہوگی جب پارٹی کے اندر کوہین پیدا کرنا ہوگا پارٹی میں کوہین تو کہتے ہیں لوگ نہیں ہیں ٹیک ہے کیا مفامت کا کوئی پرپوزل چل رہا ہے جی بالکل ایک تجویز یہ ہے کہ بات کرا دی جائے پرپوزل ہے یہ بات کرا دی جائے سب کی اور مارچ میں الیکشن ہو جائیں میرا لکتوبر نومبر اس طرح ہو جب وہ ایک صاحب انٹرویو دینے پیپلز پارٹی کے بڑی بڑی موچھ اور لا میں بول گیا ماں بھی چاہتا ہوں والپولائٹ سے آدمی ہے ہم موچھ ہیں بڑی بڑی کہ ہم انتخابی اسلاحات کریں گے ہم یہ کریں گے ہم نائب کو ختم کریں گے اوہ بھائی تو مجھ اکتر ہو تو اور پر سب پیپلز پارٹی کیسے کر لے گی یہ تو صاحب کا کوئی نظام تو ہونا چاہیے حاصل کیا ہے کہ چراغہ بنا دیا جائے اس ملک کو صحیح اس وقت بھی حالت اچھی تو نہیں ہے ریشورستانی تو ہے ایک میٹر لگوانے کے لئے بابڈا سے وہ جو سسٹم ہے نا جی جی کہ آپ اپنا سولر انرجی لگا لیں تو بابڈا سے ایک میٹر حاصل کرنے کے لئے مجھے ایک مہینہ اور پندرہ دن ہو گئے باگ دعوڑ کرتے اور کئی اور لوگ اس باگ دعوڑ میں کہتے ہیں میٹر نہیں مل رہا اس کی تفصیل میں میں نہیں جانا چاہتا یہ تو کوئی بڑا واقعہ نہیں اس عدمے کی بات اتنی نہیں ہے لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ہر شخص کے ساتھ یہی بیٹری ہے ادھر سولر انرجی لگی ادھر میٹر نہیں ہے کہ وہ جو چیک نہیں کرایا وہ سیکورٹی کے لئے عرصہ باب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو عام عوام کے ساتھ کیا حالات ہوں گے نہیں ہمارے ساتھ بھی بھئی ہے جو عام کے ساتھ ہم کون سا خدا نخواست دھونس جما کے اپنے کام کراتے ہیں تو صبر کرتے ہیں اس پہ اور جو لوگوں کے دلوں پر بیٹ رہی ہے لوگ بھوکے ہیں ہے جی وہ جو کہت ادھر ادھر امر کے بات اس نے کہا عمر مجھے پہنا اور مجھے کھلا یہ عربوں کا بات کرنے کا طریقہ انہوں نے کہا کچھ ہے نہیں اس وقت نہیں ہے شروع شروع میں کہت کے مہو سال تھے پانچ سال تو کہت رہا حضرت امر کے دور اس نے کہا عمر اللہ کیا جواب دھوکے رو پڑے اٹھے اپنا کرتہ اتارا اور اس کو دے دیا آپ اندازہ لگے یہ عادی دنیا کا حقوران جو ہے وہ رو پڑتا ہے اور اٹھتا ہے اور اپنا کرتہ اتارتا ہے اور دے دیتا ہے کہ اس نے مجھ سے جو بات کہی ہے میں اسے کیا جواب دوں گا مجھے بریک کی طرف جانا ہے مگر اس سے پہلے جلدی سے دو سوالات کے جوابات کیونکہ میں نے دوسرے ٹاپکس پہ بھی پڑنا ہے حروس صاحب کیا سیاست میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک گین سے تین وکٹیں اڑائی جا سکیں کرکٹ میں تو نہیں ہو سکتا سیاست میں اس سے مراد یہ ہے کہ تینوں کو شکست دوں گا وہ آپ کو بتا ہے خان صاحب ایک انہیں مشورہ ہے کئی دفعہ دیا ہے انشاءاللہ کہا کریں مقابلہ کروں گا یہ نتیجہ کسی کے ہاتھ میں کہتے بھی ہیں نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں اس طرح کے دعوے نہیں یہ دعوے باطل ہوتا ہے سب ہی دعوے کر رہے ہیں اور سب ہی یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے ٹھیک فیصلہ جو ہے جس قدرت کاملہ نے کرنا ہے وہ کسی کی محتاج ہے کیا وہ کسی کی محتاج ہے بچہ آپ بلکہ ہر کے خدا کے دل بدل جاتے ہیں ایران میں بدل گئے افغانستان میں بدل گئے کشمیر میں بدل گئے برما میں بدل گئے سری لنکا میں آج چٹ توڑے لوگ یہ بہنے سہدر پہ ٹھیک ہے